بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں بھائی آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کیا ہے یا سعودی عرب میں کھانے کے متعلق رسرچ کی گئی ہے کہ سعودی عرب میں ایک سال یعنی کہ بارہ ماہ کے اندر کھانا کتنا زائع ہوتا ہے یہ سب چیزیں دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پھر میں آپ کے ساتھ بھائی دوسری باتیں کرتا ہوں آپ شاید ساتھ میں ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ کبوتر ہیں یہ بہت زیادہ داد میں جو اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو شاید ساتھ میں اور دکھا رہا ہوں بھائی وہ بھی دیکھ لیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے بھائی اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھ لیں یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ ایک بلی ہے وہ اس نے کبوتر پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے لے کے جا رکھی ہے وہ کھائے گی اس کو یقیناً کھائے گی اس نے پکڑا ہی اس لیے اور یہاں پر بھائی سینکڑوں کی تداد سے کبوتر موجود ہوتے ہیں جہاں سے یہ بلی نے پکڑا ہے تو سینکڑوں کی تداد سے کیوں موجود ہوتے ہیں بھائی وہاں پر سعودی دانہ ڈالتے ہیں یا کسی کے چاول زیادہ ہو گئے وہ چاول پھینک جاتا ہے یا کسی کے پاس اور کچھ چیز زیادہ ہوگی ہے وہ رکھ جاتا ہے تو کبوتر یا چریند پریند یا بلی بغیرہ جو بھی ہے وہاں سے کھا لیتے ہیں تو سعودی عرب سے سعودی عرب کے مطلقہ آپ نے ایک خبر اور بھی سن رکھی ہوگی با خوبی جو یہاں پر موجود میرے بھائی ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ کیا بھائی بلی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا حقیقت بات ہے اس سے پہلے کہ بلی کبھی چوہ کھا رکھی ہو یا کسی کبوتر کو کھا رکھی ہو اور کتے کو میں نے نہیں دیکھا تھا بلی کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو یہ چیزیں میں نے سعودی عربی میں بالکل نہیں دیکھی تھی تو ابھی بات کرتے ہیں یہ نیوز کے مطلق چار سو جی سوری چالیس عرب ریال کا چالیس عرب ریال کا بھائی کھانا زائع ہوتا ہے بارہ ماہ میں سعودی عربی میں تو جن میں چاول صرف رستہ جی شادی بیعہ کی تقریبات میں سب چاول ہی چلتا ہے میں نے خود سے بہت سی شادییں اٹینڈ کی ہیں سعودی عربیہ میں اور میں نے خود سعودیوں کے درمیان بیٹھ کر کھایا بھی ہے جس کے اوپر بکرا اور اونٹ چھترہ وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے تو اگر چار سعودی کھا کر اٹھے ہیں نا بھائی تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے کہ اوپر سے دو تین اور آ رہے ہیں تو وہ بولے یہ ہم نہیں کھائیں گے نیا لے کے آو ہاں اگر گوشت موجود نہیں ہے تو وہ گوشت لاتے ہیں ورنہ اگر گوشت آتا تو وہ سعودی اسی میں سے کھاتے ہیں یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہاں پر اور بلکل ایسا ہوتا ہے وہاں پر چاول ہیں جن کو گوشت وغیرہ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھینک دیتی ہیں اس کو ضائع بول رہی جن جو بھی بول رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جگہ جہاں پر وہ پھینکتے ہیں وہاں پر بھائی بلیئے اور کتوں کی لائن لگی ہوتی ہے اس چیز کو کھانے کری ہے ہم دمام ایریے میں تھے ہم کو ایک مندی کی بڑی پلیٹ دی گئی ہے اسکری ایریہ کے اندر جو پہلے انہوں نے کھائی تھی آرمی والوں نے اس کے بعد ہمیں دی گئی ہے ہم سات آٹھ بندے تھے ہم نے کھائی ہے آپ یقین کریں میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد جب ہم نے ایک جگہ پر رکھ دیا ہے پلیٹ کھالی کی ہے ان کو دے دیا ہے تو میں یار آپ کو قسم اٹھا کر یہ بات بولتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تین سے چار کتے اس کو کھا رہے تھے میں سوچا لگے کہ یار پہلے یہ آرمی والوں نے کھائی ہے پھر ہم اس سے سیر ہم نے اس کو پیٹ بھر ہے اس کے بعد یہ کتے ابھی پیٹ بھر رہے ہیں اسی چیز سے تو بھائی جو کھانا زائع ہوتا ہے وہ دوسری مخلوقات جو کہ کوئی چیزیں زیادہ تار نہیں کھاتی ہیں پرندے وغیرہ تو وہ ہو سکتا ہے کوئی بکرییں بہنسے تو ہینڈ یہاں پر جو کھا جائیں ان کا زیاہ ہوتا ہے زیادہ لیکن چاول وغیرہ کبوتر کھا جاتے ہیں جو گوشت کی وریعتی ہے وہ بلییں اور کھوتے کھاتے ہیں جو روٹی کی وریعتی ہے جو روٹی زیادہ ہوتی ہے کتیس فیصد روٹی بھی زائع ہوتی ہے یہ بھی نیوز میں بتایا جا رہا ہے میں آپ کو سب بھائی ڈٹیل ساتھ میں دے بھی رکھا ہوں تو وہ بھی اگر بھائی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ بکری بغیرہ جنگوں وہ ڈالتے ہیں ان کو ہاں جو خراب زیادہ ہو جاتی ہے وہ پھینک دیتے ہیں وہ برمین میں چلی جاتی ہے لے جاتے ہیں اس کے علاوہ سعودی اریبیا میں بھائی کھانے کا جو سسٹم ہے وہ بلکل میں مانتا ہوں زیادہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو مخلوق یہاں پر ہے وہ بھائی کھاتی ہے اس کو آپ کو میں نے اس کے مطلق بہت سی ویڈیو اور بہت سی باتیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ شیئر کر چکا ہوں ایک سعودی لڑکا تھا آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکل سمارٹ تھا جی تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے ایک فام ہوتا ہے جو یہاں پر موجود ہے بھائی ان کو تو پتا ہوگا جو پاکستانی ہے جی پاکستان میں اس کو سجی شاید بولتے ہیں اس نے پورا فام لیا یعنی کہ پوری مرگی اس کے ساتھ روز اس نے بیٹھ کر دبا کر کھایا اس سے آدھا مسہ کھایا گیا وہ اٹھا چلا گیا وہ ہوتل والا آیا ہے ویٹر اس نے اس کو سفرے کو ایسے لپیٹا ہے فام اندر باہر لے گیا ایک جگہ پر جا کر اس نے سفرے ایسے کھول کر رکھ دیا وہاں سے بلییں کھا رہی ہیں اس کو کبوتر آئیں گے چاول کھائیں گے بلییں گوشت کھائیں گی یعنی یہ جو چیزیں یہ مخلوق کھاتی ہے کھانے پینے کا زیاہ ہوتا ہے سعودی عرب کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن سعودی عرب یہ میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے یہ تو میں بھی مانتا ہوں لیکن اس کے مقابلے میں جو مخلوق ہے یہاں پر وائی دوسری وہ اللہ کی مخلوق وہ کھاتی ہے اس کو آپ زیاہ بول رہے ہیں یا جو بھی بول رہے ہیں یعنی سعودیوں کو خود دیکھا ہے جان بوجھ کر زیادہ چیزیں لیتے ہیں کم کھاتے ہیں باہر باقی باہر رکھتے ہیں یعنی دوسری چیزیں کھا لیں گی تو اس کے مطلق آپ کی جو بھی رائے ہو مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ